یہ جی ہم نے اب اپنا چکن جال فریزی کھا لی ہے جی محمود فیصل آپ کو کیسی لگی ہے انکل اچھی بنیو کی بہت زبردست بنیوئی تھی ماشاء اللہ زبردست تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دست رکھا یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے اپنا چکن جال فریزی یہ اپنا کس طریقے کے ساتھ تیار ہوگی اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے ایک کلو چکن کی ہم جی اپنا چکن جال فریزی بنائیں گے پیاز اور شملہ مرچ ہم نے کاٹ کے رات لی ہے پہلے ہم اپنا مطر ہو گیا آدھا پاو مطر تھے ہمارے پاس اور ایک کلو چکن چیسٹر والا جی حصہ سینے والا اسے ہم پہلے اچھے طریقے کے ساتھ بوائل کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم کس طریقے کے ساتھ تیار کریں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اس کے اندر ابھی ہم ڈالیں گے پانی یہ جی اب ہم نے اپنا چکن کے نیچے آگ جلا دی ہے اور چکن اور مٹن کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ بوائل کر لینا ہے جی یہ آج آئے ہوئے ہیں ہم اپنا فیصل ماموں کے پاس ان کے گھاریں فیصل ماموں ہوتے ہیں اپنا دبائی میں ہم اسے چھوٹے تو انہوں نے کہا ہے جی ہمیں چکن جال فریزی کھلائیں آج بنا کرنا تو ان سے پھر پرفیوم بھی ہم گفٹ لیں گے آج دبائی کا اب جی ہم پانی کے اندر اپنا ڈال دیں گے سرکہ کھانے والے پانچ چمچ آپ سرکے کے ڈال دیں چکن کے اندر اس کے بعد جی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آپ کیسے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اب جی اسے اپنا چکن اور مٹر کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ بوائل کر لینا ہے اوپر سے ڈکن باند کر دینا ہے یہ جی اب اپنا چکن کے اندر بوائل آ چکا ہے اپنا فیصل مامو آ چکے ہیں ان سے ہم پھر بعد میں اپنا ریویو لیں گے ان کو چکن جال فریزی کے لیے آکے سعید آج کا لگومہ ادھر نہیں ہے یہ اپنا دونوں بھائی ہیں بھائی فروغ کے بیٹے ہیں سلطان مامو کے بانجی ہیں یہ جی وہ ہمارے اچھے دوست ہیں یہ اپنا بوائل آ چکا ہے بس پانچ منٹ اور ہے اس کے بعد ہم اپنا چکن کے ریشے ریشے کر لیں گے پھر ہم اسے اپنا کھی کے اندر فرائی کریں گے چکن جال فریزی بنائیں گے یہ جی اب اپنا چکن اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے چھاننے کے اندر سلنڈر بنگ کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اپنا چکن کے ریشے ریشے کر لیں گے ابھی اسے ہم چاندنے کے اندر نکھال لیں گے مٹا روز چکن اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکا ہے یہ جی اب آپ نے آئل ڈال دیا ہے ڈیڑھ چمائش سالن پکانے والا آئل اب اس کے اندر ہم دو در پیاس ڈال دیں گے بریق بریق کٹے ہوئے زیادہ بریق بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ تاک دی ہم پیاز کو فرائی کریں گے آئل کے اندر ایک منٹ تاک دی ہم نے پیاز کو فرائی کیا ہے آئل کے اندر اب اس کے اندر ہم دال دیں گے شمنا میرچ ایک ادر آپ زیادہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس تھی یہ ایک ادر اس کے بعد بھی ہم سکتے ہیں دال دیں گے چکن چکن کے بعد بھی ایک چمائش چاہ والا نمک کا ڈال دیں گے کمی پیشی پیر ہم بار میں چاہ کر لیں گے اب جی اس کے اندر ہم کٹیوی لال مرچ ڈال دیں گے صرف تھوڑی سے ڈال دیں گے ایک چمائش چاہ والا کٹیوی کالی مرچ ایک چمائش چاہ والا لال مرچ پیشوکوڈر audن ڈال دیں گے موسیقی 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 اب جس کے اندر ہم ڈال دیں گے مطر یہ اب اپنا مشل اچھے طریقے کے ساتھ کیارا ہو چکی ہے اب ہم کلندر بان گاڑ دیں گے اب اسے دیجئے ہم ڈالیں گے پلیٹوں کے اندر اور نکلےر لیچے پلیٹوں کے لئے و ٹھے میں ڈیڈا 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 موسیقی